اپنی مانگوں کو لے کر مہر میں آشا کارکرتاؤں کی حرطہ لگا تار جاری ہے سیویر اسپتال میں آشا کارکرتاؤں نے کالی پٹکی باندھ کر ہاتھ میں کٹورہ لے کر ویروت پردرشن کیا آشا کارکرتاؤں نے بتایا کہ ان کو دس ہزار روپے دینے کے لیے کہا گیا تھا لیکن نہ تو اس پر پرشاشن نے کوئی دھیان دیا ہے اور نہ ہی شاشن نے ان کے لاکھ پریاسوں کے باوزود سرکار اور پرشاشن سے انہیں ابھی تک کوئی سکاراتمک جواب نہیں ملا ہے پرشاشن اور سرکار کے اس بے رکی سے ناراض آشا کارکرتاؤں نے سیویر اسپتال میں کالی پٹکی باندھ کر دشن کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے ہاتھ میں کٹورہ لے کر پرشاشن کے خلاف اپنا روش بھی پرکٹ کیا ہے آشا کارکرتاؤں نے کہا کہ کورونا کال میں بھی ان سے کارکر آئے گیا آشا کارکرتاؤں نے سبھی جگہاں کی ان کو جانکاری دی جبکہ ان کا کار صرف ڈیلیوری کرانا تھا لیکن اب سرکار ان کے ساتھ انیائے کر رہی ہے ویدد ہے کہ کارکرتاؤں کی حرطال پچھلے سولہ جون سے لگتا جاری ہے اور ابھی تک انہیں سرکار کی اور سے نراشہ ہی ہاتھ لگی ہے یہی وجہ ہے کہ دن با دن ان کا پردشن اور گتی پکڑتا جا رہا ہے اس دوران آشا کارکرتاؤں نے مخیونتی شیورا سنگھ چوہان کے خلاف نارے باجیب ہی کی ہے ہرطال بھی ایک ملٹنگ کر آئی گئی اور انہیں کے داریکٹر کے ساتھ پھر بھی یہی بات کہی گئی کہ ہم آپ لوگوں کو لکھت دس ازار روپے دیں گے اور اس میں لکھت کاپی دیں گے پھر بھی آج تک یہ سب کچھ نہیں ہوا ہم سبھی بہنے مائیر میں بھوک ہرطال تر بیٹھے رہے اور لکھت کراپٹ کرنے کی اپنی آس لگائے بیٹھے تھے جب تک اگر مجبور ہو گئے ہم لوگ روڈ میں چکر جان کرنے کے لیے جب تک ہم لوگوں کو لکھت نہیں ہو ملے گا ہم لوگ گیر تک جانے کے لیے تیار ہیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز